اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا آپ یہ اکثر دعا کرتے تھے کونسی دعا اللہم یا مثبت القلوب ثبت قلب علیہ دینک اے اللہ اے دلوں کو ثابت قدم رکھنے والے میرے دل کو تیرے دین اسلام پر ثابت قدم رکھنا یعنی میرا دل ایسے بنائے رکھنا کہ اسلام سے کبھی پھر نہ سکو اسلام پر ڈٹا رہا ہوں جمع رہا ہوں یہ دعا کون کر رہے ہیں اللہ اکبر اس روی زمین کے سب سے عظیم انسان اللہ کے سب سے چہید پیغمبر سید الانبیاء اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں اللہم یا مثبت القلوب ثبت قلب علیہ دینک اے اللہ میرے دل کو تیرے دین اسلام پر ثابت قدم رکھنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا کہ اللہ کے نبی یہ دعا کس رسے کر رہے ہیں پوچھا ہے اللہ کے نبی آپ اور ایسی دعا آپ کو کس بات کا اندیشہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا عائشہ کیا تمہیں نہیں معلوم کیا تمہیں نہیں معلوم کہ بندوں کے دل بندوں کے دل رحمان کی دو امیلیوں کے درمیان ہوتے ہیں بندوں کے دل رحمان کی دو امیلیوں کے درمیان ہوتے ہیں اور ایک روایت میں آیا وَيُقَلِّبُهَا كَيْفَ عائشہ اور وہ رب جیسا چاہتا ہے دلوں کو الٹتا پلٹتا رہتا ہے تو عائشہ میں کیوں نہ کیوں نہ اپنے رب سے التجا کروں کہ اے میرے رب میرے دل کو ثابت قدم رکھنا ترے دین پر یہ اللہ کے نبی محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کر دیتے ہوئے دوستو اور ساتھیوں ہم اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم اور آپ بھی کسرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور دعا کا یقیناً فائدہ ہوتا ہے اللہ تبارک و اللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ان اللہ حی کریم لَيَسْتَحِي مِنْ عَبْدِ اِذَا رَفَ يَدْهِ لَسَّمَا اَيَّرُدَّهُمَا سِفْرَا کہ جب بندہ اپنے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھا کر اللہ سے فریاد کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو حیاء جاتی ہے اللہ شرما جاتا ہے کہ اپنے بندے کے ہاتھوں کو خالی لوٹا دے اللہ ایک سب کرتا ہے اللہ قبول کرتا ہے کرو تو صحیح دعا مامو تو صحیح اللہ سے التجاہ تو کرو اللہ تعالیٰ تو وہ ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم بندہ اگر اللہ سے سوال نہیں کرتا ہے تو اللہ اس پر غصہ ہوتا ہے اس لئے اللہ سے مانگا کرو اور مانگو جو مانگتے ہو اس میں ایک لازم یہ دعا کرلو اے اللہ میری موت ہو تو اچھی ہو میرا خاتمہ اچھا ہو